موسیقی اللہم صلی اللہ محمد و عالم حمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحل العقدت من لسانی یفقہو قولی یفقہو قولی یفقہو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شویب احمد خادم زنجانی آپ کے خدمت میں حاضر ہے پروگرام اسم آزم مہینے کا اسم آزم لے کر آج اس پروگرام کا پیٹرن تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا اس پروگرام میں آپ کو جو گرہن آ رہے ہیں اس مہینے مارچ کے مہینے میں جو گرہن آ رہا ہے کمری گرہن اور اگلے مہینے میں جو شمسی گرہن آ رہا ہے دونوں کے بارے میں اسم آزم دوں گا دونوں کا اسم آزم بھی دوں گا اور پورا مہینہ اپرل کا بھی آپ وہی اسم آزم پڑھیں گے چاہے آپ اس کو ابھی سے سٹارٹ کر لیں جیسے ہی آپ یہ ویڈیو دیکھیں آپ اس اسم آزم کو سٹارٹ کر لیں اور مارچ کو جب مارچ اور اپرل کے ختم ہونے تک اپرل کی جب لاسٹ ڈیٹ ہے تب تک آپ یہ اسم آزم پڑھتے رہیں گے آپ کا یہی اسم آزم رہے گا اس پورے مہینے میں کیونکہ کمری گرہن جو لگ رہا ہے ہمارے پاس پچیس مارچ کو بارہ بجے کے قریب وہ نو بجے لگ رہا ہے اور بارہ بجے اپنے اثرات پندرہ دن تک رہتے ہیں یعنی کہ پندرہ دن پہلے ابھی سے اس کے اثرات شروع ہوئے ہوئے ہیں اور پندرہ دن بعد تک اس کے اثرات رہنے یعنی دس اپرل تک اس کے اثرات جاری رہیں گے تو اس معاملے کو دیکھتے ہیں اس کے بعد ہی کچھ دن بعد ہی اپرل کے مہینے میں شمسی گرہن جاری ہو جائے گا تو آپ کے جو اسم آزم ہوں گے وہ یہی رہیں گے اور آپ نے اسم آزم کو مکمل طریقے سے مکمل پاور کے ساتھ مکمل دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے تو اسم آزم ہر برج کے لیے کیا ہوگا سب سے پہلے میں آپ کو یہی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ زنجانی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن مل جائے اور آپ جو منتھلی ہورسکوپ ہے اور جو اس ویگ کا ہورسکوپ ہوگا اس کو ضرور دیکھیں اس میں گرہن کے آپ کو کچھ جو صدقات ہیں خاص صدقات ہیں وہ شاہ صاحب نے مصور صاحب نے بیان کی ہیں اور انتظار شاہ صاحب جانی کہ ہمارے شاہ زنجانی صاحب نے بھی گرہن پر ویڈیو ریکارڈ کروا دیا اب چینل کی پلیلیسٹ میں جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آغاز کرتے ہیں برجہ حمل سے برجہ حمل والے ہیں برجہ حمل والوں کے کیونکہ یہ تیسرے گھر میں گرہن لگ رہا ہے تو اس حساب سے ان کے جو فورت ہاؤس اور جو یہ سارے ہاؤسز ہیں اس معاملے کے مطابق ان کے جو گھر گھر کا سکھ اور دشمن وغیرہ ان کے اوپر حاوی ہونے کا چانس ہے خرچہ جوب وغیرہ میں پریشانیاں پیچھا سکتی ہیں بہرحال آپ لوگ جو اس میں عظم پڑھیں گے وہ ہوگا یا ولی جو یا قوی جو ان دولوں اس میں عظم کو آپ ملا کر پڑھیں گے تاکہ جو دشمن ہیں وہ آپ کے دوست ہو جائیں اور جو آپ پر غالی بارے ہیں وہ زیر ہو جائیں اس کی تعداد آپ رکھیں گے 162 مرتبہ اگلے برج کی جانب چلتے ہیں اگلا برج برج سور برج سور والوں کے لئے چونکہ یہ کمری گرہن اور شمسی گرہن دونوں کے اس میں عظم ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کریں آپ جا کے منتلی ہورسکوپ دیکھ لیں اور آپ کے لئے مسائل جو پیش آ سکتے ہیں وہ محبت اور محنت وغیرہ اور گھرے لو معاملات میں بھی پریشانی آ سکتی ہے برحال آپ جو اس میں عظم پڑھیں گے وہ اس میں عظم ہوگا یا رحمانو یا کریمو ان دونوں اس میں عظم کو آپ ملا کر پڑھیں گے کیونکہ دو اس میں عظم اس لئے بتاہ جا رہے ہیں کیونکہ شمسی گرہن اور کمری گرہن دونوں کے اثرات ہیں تو آپ کو دبل ورد کرنا پڑے گا دبل ورد سے مرات دو اس میں عظم کو آپ کو پڑھنا پڑھے گا تو پہلا اس میں عظم آپ پڑھیں گے یا رحمان اس کے ساتھ ہی ملا کر آپ پڑھیں گے یا کریم دونوں کی تعداد آپ رکھیں گے دو سو مرتبہ دن میں ایک مرتبہ پڑھیں گے پورا مہینہ اپریل کے اینڈ تک آپ پڑھیں گے جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں اپریل دوہزار چوبیس کے اینڈ تک آپ بھی اس میں عظم کا ورد جارے رکھیں گے دو سو مرتبہ روزانہ اگلے برج کے نئے جلتے ہیں اگلا برج ہمارے پاس ہے برج جوزہ برج جوزہ والے پڑھیں گے یا مغنیوں یا غنیوں آپ یا مغنیوں یا غنیوں پڑھیں گے یا غنیوں یا مغنیوں نہیں پڑھیں گے کیونکہ آپ شمسی اور کمری گرہن دونوں گرہن ایک سکریب گریب لگ رہے ہیں تو اس میں معاملات بہت سخت ہوں گے تو آپ اس طرح ورد کو اسی طریقے پر پکڑھیں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یا مغنیوں یا غنیوں اس طرح آپ نوے مرتبہ صبح نوے مرتبہ شام دو مرتبہ پڑھیں گے یا مغنیوں یا غنیوں اگلے برج ہے ہمارے پاس برج سرطان برج سرطان والوں کے کیونکہ یہ میجر دو گھروں میں ان کے دماغ اور ان کی فائننس اور یہ ساری میجر چیزوں کے اوپر گرہن لگ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے دماغ کو سکوند رکھیں پانی کا استعمال زیادہ رکھیں پانی پیئیں کیونکہ کمر کمزور ہو رہا ہے اور شمس بھی کمزور ہو رہا ہے تو شمس کمزور رہا ہے تو آپ کی روح کمزور ہوگی پانی سے اپنی روح کو ترو تازہ رکھیں روحانی مشک کرتے رہیں اور اس کے علاوہ جو آپ اس میں عظم پڑھیں گے اس میں عظم آپ اپنی پوری روح کے ذریعے پڑھیں گے صرف زبان سے نہیں پڑھیں گے جو لوگ روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں وہ میری بات کو سمجھ گئے ہیں تو آپ جو اس میں عظم ہے وہ اپنی روح سے پڑھیں گے روح سے آپ کیا اس میں عظم پڑھیں گے آپ اس میں عظم پڑھیں گے یا قابضو یا غفارو ایک سو پچاس مرتبہ روزانہ پڑھیں گے یا قابضو یا غفارو اگلے برج کے رائے جلتے ہیں اگلا برج ہے ہمارے پاس برج اصد برج اصد برج اصد والوں کو چاہیے کہ وہ اس پورا مہینہ جو اس میں عظم پڑھیں گے وہ پڑھیں گے یا ستارو یا علیو یا ستارو یا علیو اس کی تعداد وہ رکھیں گے ایک سو پچاس مرتبہ اور اس وردو کو وہ دن میں ایک مرتبہ کریں گے اپرل کے آخر تک یعنی جب تک دوزار چوبیس اپرل کے آخری دن تک وہ اس میں عظم پڑھیں گے ایک سو پچاس مرتبہ روزانہ برج سملہ برج سملہ والے جو اس میں عظم پڑھیں گے وہ ہوگا یا غوہرو یا مالکو اب ان کو چاہیے کہ اپنے دماغ اور اپنے خواہشات پر کنٹرول اکھیں حاسدین ان کے اوپر ظاہر ہوں گے تو آپ اپنے حاسدین سے بچیں اپنی کامیابی وغیرہ کو آپ سنبھال کر رکھیں تو آپ جو اس میں عظم پڑھیں گے وہ ہوگا یا غوہرو یا مالکو اس کا آپ جو تعداد رکھیں گے وہ ہوگا ایک سو اسی مرتبہ ون ایٹ زیرو روزانہ آپ ایک تمام بوریوں کو میں یہ کہوں گا آپ ایک وقت مقرر کر رہے ہیں اس میں عظم کیونکہ شمسی کم نہیں کر رہے ہیں اس میں بہت زیادہ سرات ہوتے ہیں اپنے قابو میں رکھنا ہے اپنی جذبات اور اپنے روح روحانی طور پر آپ نے اپنے آپ کو پاور فود رکھنا ہے اس میں عظم کی ذریع ہے اور درود پاک آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہے ہیں کیونکہ درود پاک میں وہ پاور ہے جو کسی اور چیز میں نہیں ہے کیونکہ درود پاک ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالی خود پڑھتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ نے خود ہمیں فرمایا اے ایمان اللہ تم درود پاک پڑھا کرو تو ہمیں چاہیے ہر مشکل کے احسانے کے لئے درود پاک پڑھیں ہاں جتنے اس میں ہم بتایا جا رہے ہیں ان کے اول آخر آپ نے چودہ چودہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اگلے برج کی جانبے چلتے ہیں اگلا برج ہے ہمارے پاس برج میزان برج میزان کے لئے معاملہ تھوڑا گمبیر ہوگا کیونکہ ان کی جمع پونجی پر ان کو مسئلہ آسکتا ہے کوئی ایسا معاملہ آسکتا ہے کیونکہ ان کی جمع پونجی ان کے ہاتھ سے نکل جائے تو کوشش کریں کوشش کریں اپنے آپ کو ایکسیڈنٹس ہاتھ ساتھ اور حاصدین سے محفوظ رکھیں اس میں آدم جو آپ پڑھیں گے وہ پڑھیں گے یا حافظو یا ناصرو ستر مرتبہ پروزانہ پڑھیں گے یا حافظو یا ناصرو آپ یہ ورد رکھیں گے اگلے برج کی نایب ہم چلتے ہیں اگلا برج ہے ہمارے پاس برج اقرب برج اقرب والوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنا منتل ہے اور اس کو دیکھنا جو شاہ صاحب اپلوڈ کر چکے ہیں اور اس کے بعد ان کے عزت محبت وغیرہ کے معاملات کے لئے جو ان کا اسم اعظم ہوگا روحانی سفر وغیرہ جو یہ کرنا چاہتے ہیں ان کا کافی دیر سے روحانی سفر کرنا چاہتے ہیں بارال ان کا اسم اعظم ہوگا وہ ہوگا یا ولیو یا ودودو یا ولیو یا ودودو 66 مرتبہ 66 مرتبہ یہ دن میں ایک مرتبہ اسم اعظم کو پڑھیں ان کے لئے بہترین وقت اسم اعظم پڑھنے کا فجر کے بعد فجر کی نماز کے بعد جب آپ ایزی ہو جائیں فجر کی نماز کے بعد اسے پڑھیں آپ صبح ساتھی کے لئے طلوع افتاب کے وقت سے آپ پڑھیں تو بہتر ہے اگلا برج ہمارے پاس برج قوس برج قوس کے لئے جو اسم اعظم میں آپ کو حدیعہ کر رہا ہوں شاہ صاحب کے تعاون سے شاہ زنجانی کی نظر کرم سے شاہ زنجانی کا یہی مشن ہے کہ وہ آپ لوگ کی مشکلات کا حل کریں 1947 سے یہ دارہ آپ کی خدمات روحانی اور ایسٹرالوجیکلی خدمت آپ کے لئے پیش کر رہا ہے ہماری ویب سائٹ پر بھی کافی زیادہ میکزین اور آرٹیکلز اپلوڈ ہوتے ہیں آپ ضرور بھی ضرور ان کو دیکھا کریں www.ainiakhismer.com پر آپ جا کے ہمارے آرٹیکلز اور انشاءاللہ جلد ہی اس پر ایک فارم ایک اجادت لینے کا جو طریقہ جیسے اسم اعظم ہے اگر آپ کو کمنٹس میں آپ نہیں کمنٹ کرتے آپ وہاں پر جا کے بھی اجادت لے سکتے ہیں مہینے کا اسم اعظم سال کا اسم اعظم سب چیزیں وہاں پر اپلوڈ ہوں گی آپ ویب سائٹ کو ریگلر وزٹ کیا کریں میں آپ کی ہی فائدے کے لئے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ویب سائٹ کو ریگلر وزٹ کیا کریں برحال برج قوس والے جو اسم اعظم پڑھیں گے پورا مہینہ اپلوڈ کے اینڈوں تک جب سے آپ جب آپ ویڈیو دیکھیں تمام برجوں کے لئے یہ پیغام ہے جب آپ ویڈیو دیکھیں تب سے اسم اعظم پڑھنا شروع کر دیں کیونکہ کمری گرہن کے اثرات شروع ہو چکے ہیں جیسے ہی ویڈیو دیکھیں یہ اسم اعظم یہی پورا مہینہ اپلوڈ کے اینڈ تک چلے گا تو برج قوس والے جو اسم اعظم پڑھیں گے وہ ہوگا یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم آنکھیں بند کر کے پورا دھیان لگا کر یا حیو یا قیوم ایک سو چوراسی مرتبہ پڑھیں گے ون ایٹ فور ایک سو چوراسی مرتبہ اگلے برج کے جانب ہم چلتے ہیں اگلا برج ہمارے پاس ہے برج جدی بھوری جدی آپ کے لیے جو ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو کہوں گا منتھلی ہورسکوپ دیکھ لیں اور اپنے سفر وغیرہ سے پرہیز کریں کیونکہ شمسی کمری کریں آپ کو سفر پیش آسکتے ہیں لیکن اگر آپ نے کرنا یہ تو آپ اسم اعظم کا ورد رکھیں جو شاید صاحب نے آپ کو صدقات بتایا ہے منتھلی ویڈیو میں آپ وہ صدقات دیکھ کر اسم اعظم کریں آپ جو اسم اعظم پڑھیں گے آپ کا ایک اسم اعظم ہے لیکن اس کی تعداد آپ رکھیں گے دو سو ساٹھ مرتبہ وہ ہوگا یا حفیظو یا حفیظو آپ اسم اعظم پڑھیں گے دو سو ساٹھ مرتبہ پورا مہینہ اپرل کا بھی پڑھیں گے اور جیسے ہی آپ بھی ویڈیو دیکھیں گے تب سے اپنے اسم اعظم شروع کر دینا چاہیے آج چھبیس ہستائیس ہے اٹھائیس مارج جو بھی ڈیٹ ہے آپ نے اس کو اپرل کے اند تک اسی اسم اعظم کو پڑھنا ہے اگلے برجی کی جانبی چلتے ہیں اگلا برجی ہمارے پاس دلف برجے دلف والوں کے لئے جو اسم اعظم نکالا گیا ہے وہ ہے یا نصیرو یا رحیم جو میں آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں آپ نے اسی ترتیب پر پڑھنا ہے آپ نے اسے آگے پیچھے نہیں کرنا آپ نے جیسے ایک مثال کے طور پر آپ کو بتایا گیا یا نصیرو یا رحیم برجے دلف والوں کو تو آپ نے اسی طریقے پر پڑھنا ہے یا نصیرو یا رحیم آپ نے اسے الٹ نہیں کرنا کیونکہ اس کی ایک تاثیر ہوتی ہے نون اور را کی جو حروف کی تاثیر ہوتے ہیں اس تاثیر کو دیکھتے ساتھ دیکھ کر ان کو اس ترتیب کے اوپر آپ کے سامنے پیش کر رہتا ہے تو آپ نے پڑھنا ہے یا نصیرو یا رحیم ایک سو چالیس مرتبہ روزانہ کسی بھی نماز کے وقت آپ پڑھ سکتے ہیں اگلے برج کی جانبے چلتے ہیں اگلا برج برج حود برج حود کے لئے معاملات تھوڑے گھمبیر ہوں گے ان کے دماغ پر ان کے جو پارٹنر ہیں ان کی شادی کے معاملات یہ سارے معاملات ان کے معاملات کے میں خرابی آنے کے چانسز ہیں تو آپ نے جو اسم عظم پڑھنا ہے وہ ہوگا یا رافعو یا جلیلو یا رافعو یا جلیلو تعداد جو آپ رکھیں گے وہ ایک سو مرتبہ اور آپ پڑھیں گے کب آپ کوشش کریں اثر کے وقت یعنی کہ اثر کی نماز آپ پڑھ کے فری ہوئے ہیں تو آپ اسی جانباز پر اسی جگہ پر جوب وغیرہ کرتے ہیں آفس میں ہیں کاروبار کرتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں اسی مسئلے پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اسم عظم یہ ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے یہ تھے تمام بروج کے اسم عظم اگر آپ کو کوئی اسم عظم نہ سمجھ لگا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں خصوصی اجادت لینے کے لیے آپ ادارے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ادارے کی طرف سے ان اسم عظم کی عام اجادت ہے آپ اسے پڑھیں اور اپنا جو صدقہ شاہ صاحب بتائیں گرہن کے اوقات کا وہ ضرور دیں گرہن کے اوقات کا آپ صدقہ پانہ دن پہلے بھی دے سکتے ہیں پندر دن بعد بھی دے سکتے ہیں شمسی گرہن ہو کمری گرہن ہو ان کا اثر پندرہ پندرہ دن چلتا رہتا ہے تو آپ کوشش کریں جو صدقات شاہ صاحب نے آپ کو بتائیں ہیں شہزادہ سعید مصور حسین شاہ زنجانی صاحب نے وہ آپ ضرور بھی ضرور وہ صدقات دیا ہے کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے صدقہ جو شخص صدقہ کرتا ہے وہ مستحق کے پاس جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے برحال اس کا مطلب یہ کہ صدقہ آپ کی پریشانی کو ختم کر سکتا ہے حل بھی کر سکتا ہے ختم بھی کر سکتا ہے جڑ سے ختم کر سکتا ہے تو آپ صدقات دیا کریں جو شاہ صاحب آپ کو صدقات بتائیں وہ بڑے ایک 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 کریٹ صدقات ہوتے ہیں جو بہت ہی محنت کے بعد ضائچوں کو دیکھنے کے بعد آپ کے سامنے پیش کر جاتے ہیں برحال جو اسمیعظم آپ کو بتائے ہیں یہ آپ کے کمری گرہن شمسی گرہن اور دو ہزار چوبیس اپریل کا اسمیعظم ہے آپ اپنے برج کے مطابق اسمیعظم کا ورد شروع کریں خصوصی اجادت لینے کے لئے آپ ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں عام اجادت کے لئے آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لکھ سکتے ہیں اگر آپ وہ نہیں لکھنا جاتے تو اپنا اصلی نام لکھ کر ڈن کا ساتھ ورڈ ضرورت کلکھیں اور ویڈیو کو شیئر کریں اجادت تب ہی جاری ہوگی جب آپ ویڈیو کو شیئر کریں گے کیونکہ یہ ایک شک رکھی گئی ہے اجادت جاری کرنے کی تو اجادت تب ہی جاری ہوگی ادارے کی طرف سے ادارہ آئینہ خسمت کی طرف سے جب آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اسمیعظم کا ورد کریں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کسرت سے پڑھیں آج کے لئے بس اتنا ہے اپنے دوست خادم زنجانی شویب احمد کو اجادت دیجئے اللہ حافظ